یہ میرا حق ہے جب آپ کی شناکتی کارڈ کے ٹائم پہ کوئی بھی میڈیکل نہیں ہوا تو میرے ٹائم پہ میڈیکل کی شرط کیوں کیوں اس مرنریبل کمیونٹی کو اور زیادہ اندھیروں میں دھکیلا جا رہا ہے جو ویسے علاج کی فرہامی کے لیے بھی ہمارے ایکٹیوز مظہر انجم ہو گئیں نصیبوں ہو گئیں گوڑیا جی ہو گئیں یہ دن رات گراؤنڈ پہ لگے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں گورنمنٹ سرویسز مل جائیں لیکن جب ہمیں وہ نہیں ملتی ہیں تو ہمارے لیے پانچ ڈاکٹرز کہاں سے گورنمنٹ ہر ڈسٹرکٹ میں رینج کرے گی صرف شناکتی کارڈ دینے کے لیے ایسی پالیسیز سے گریس کرے گورنمنٹ جن سے ہمارے حقوق کی جو ایک رہا ہے وہ رکاوٹ نہ بنے میں اپنی چوتھی ریمانٹ کی طرف جاؤں گی کہ خواجہ صرف افراد کو درپیش رہش کے بران کا ازالہ کریں جنس کی شناکت سنفی ازار یا جنسی خصوصیات کی بنا پر ازارفی چارجز لینا یا ریایت سنکار کرنے کو جرم ہونا چاہیے ہمارے پاس بہت سارے لاز موجود ہیں ایون جو رینٹل ہاؤسز کے لاز ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں کیونکہ جب بھی کوئی بھی مالک مکان ہمیں قرائے پر گھر دیتا ہے تو اگر وہ دس ہزار کا گھر ہو تو وہ ہمیں تیس ہزار میں ملتا ہے پچیس ہزار میں ملتا ہے یہ پریکٹسز آج بھی جاری ہیں ہم اتنا آگے بڑھ گئے ہیں آئیم سٹنگ ان کے ایم سی پٹ سٹل جب ہم بات کرتے ہیں مالک مکان سے تو بہت عزت سے وہ لوگ صاف بہت کلیر کہہ دیتے ہیں کہ غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے ہم گھر سے نکال رہے ہیں حالانکہ زیادہ کرایاں نہ دینے کی وجہ سے سیکشوال فیورز نہ دینے کی وجہ سے مالک مکان گھر سے نکال دیتے ہیں سٹس فیصت کراچی میں تو ہم رہی نہیں سکتے کیونکہ ہم علاؤ ہی نہیں ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے وہ فیملی اپارٹمنٹ ہیں ہم اپنی فیملیز کے پاس تو نہیں جا سکتے کہ وہ ہمیں اپنے پاس رکھیں تو ہماری تو یہی فیملیز ہیں جو ہم آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں تو اس کو قانونی شکل دینا بہت ضروری ہے ایک پروپر بزنس اسٹیٹ ایجنٹس کی طرف سے بناوا ہے ہر تین مہینے بعد ایک گھر خالی کروائیں دوبارہ انہیں ہی کو گھر دلوائیں پھر ان سے جو ہے وہ ٹوکن منی لیں پھر دوبارہ ان سے گھر خالی کر آیا پھر ان سے ٹوکن منی لیں اس قسم کی ساری چیزوں کو گورمنٹ کو پروپرلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے میں اپنی اگلی ڈیمانڈ کی طرف جاؤں گی کہ سندھ میں جو ہے وہ 0.2 پرسنٹ کا کوٹا جو ہے کہ سندھ مورت مارچ ہے تو ہم زیادہ سندھ گورمنٹ سے جو آنے والی بھی گورمنٹ ہیں ہم ان سے بھی یہی ڈیمانڈ رکھیں گے کہ آپ نے کوٹا تو دے دیا لیکن وہ کوٹا ایمپلیمنٹ کون کرے گا ایک بہت بڑا گیپ ہے گراؤنڈ کمیونٹی میں اور گورمنٹ میں انہیں کنیک کرنے کیلئے کوئی ایسا خواجہ سرہ پرسنٹ ہونا چاہیے پوائنٹڈ گورمنٹ کی طرف سے جو کنیک کروا سکے جو اس جوبز کے حصول کو پورا کر سکے جو اس پروسیجر کو پورا کر سکے ایک خواجہ سرہ کو گورمنٹ جوب نہیں ملی کیا یہ نائنصافی نہیں ہے تین سال ہو گئے ہیں کوٹا کو پاس ہوئے ہوئے آج تک اس پر ایملمنٹیشن کیوں نہیں ہوا یہ بھی ہماری ڈیمانڈ کا حصہ ہے خواجہ سرہ افراد کو ان کے اساسوں اور وراثت کے جائز حقوق سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے وراثت کے تمام معاملات میں ان کے ساتھ مساوری سلوک کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے آپ کو یہ بات شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ شریعت کوٹ میں جب کیس ہوا تھا اور جب میں وہ کیس لڑے رہی تھی تب صرف سیلف پریسیفٹ ایڈنٹیفیکیشن اور ایکس کارڈ کی جنگ نہیں تھی وراثت کی بھی شک تھی اوویسلی جو ہمارے پوزیشن کے لوگ تھے انہوں نے وراثت کی بات کو میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ نہیں اچھا لکھتے انہوں نے پتا تھا بڑا بیک لیش آئے گا تو پر کورٹ میں اس بات کو کہا گیا کہ ان کو وراثت نہیں دینی چاہیے ان کے وراثت کے حقوق اسلام میں موجود نہیں ہیں تو ایسی گمراہ کن باتیں کر کے انسانی حقوق جو شاید وراثت کا ہر انسان پیدا ہوتے ہی وراثت کا حق آپ سب کو مل جاتا اور ہمیں اسے قانونی طور پر محروم کرنا کیا جا رہا ہے پریکٹیکلی تو آپ چھوڑی دیں اور ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہوں جو غیرت کے نام پہ ہمارے ہاں قتل ہوتے ہیں بہت سارے خواجہ صراح اپنی زندگی کھو چکے ہیں اس وجہ سے وہ تو غیرت نہیں ہوتی ہے وہ پرپٹی ہوتی ہے جب ہم اپنا حق مانگنے جاتے ہیں اس وقت ہمارا بھائی ہمیں مار دیتا اور دیت کے قانون کے تحت باپ یا ماں کیس ماف کر دیتا ہے ہم لوگ اس ڈر سے اپنی پرپٹی مانگ بھی نہیں پاتے ہیں کہ مار دیا جائے گا اور قانونن ہمارا قتل تو ماف ہے خواجہ صراح کو ستا ہے ہمارے ہاں ایک کونسپٹ ہے انڈیجینیس کمیونٹیز کا کیوں نہیں خواجہ صراح کمیونٹی کو ایک انڈیجینیس کمیونٹی کا ایک سٹیٹس دیا جاتا ہمارے ہاں کیلاشی لوگ بھی رہتے ہیں ان کو وہ سٹیٹس دیا گیا ہے تو خواجہ صراحوں کو کیوں نہیں جب میں لازٹ ٹائم ابھی سن کے دوسرے شہروں میں گئی تو ہمارے ہاں خیر پر میرس میں ایک جگہ ہے جن کی پاس کاغذات موجود ہیں چھ سو ہزوی کے اس وقت کے جو میر تھے خیر پر میرس کے جو میر تھے جو بادشاہ تھے خیر پر میرس ایک زمانے میں ازاد ریاست تھی اور اس وقت کے جو مغل تھے مغل ایرہ تھا تو وفاق ایک طریقے کا مغل تھا ان کے پاس وفاق کی مغلوں کی اسٹیم بھی لگی ہوئی ہے اور انہوں نے ہمارے پاس اتنا ایک رچ کلچر ہسٹری کا موجود ہے سن کا کیوں نہیں ہمارے نصاب میں موجود ہے کیوں ہمیں انڈیجنیس کمیونٹی کا ایک اسٹیٹس نہیں دیا جاتا حالانکہ ہم ڈیزرف کرتے ہیں جو یہ کوششیں چل رہی ہیں کہ ہمارا نشان مٹا دیا جائے ہماری ہسٹری مٹا دی جائے یہ سندھ مورد مارچ ان سب آویشوں کے لئے ہم کر رہے ہیں ان سب جدوجہد کے لئے ہم کر رہے ہیں تاکہ یہاں کی دھردی کے لوگ یہاں پہ رہنے والے تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس دھردی کے کلچر سے اس کی ثقافت سے اس کی ہسٹری سے ہمارا ایک بہت گہرا تعلق ہے جس وقت ایک عورت اتنی امپاور نہیں تھی کہ وہ سیاست میں آ سکے تو اس وقت ہم بادشاہوں کے درباروں میں جو ہے وہ ایڈوائزری کی جو ہے اپنے کام کو سرانجام دیتے تھے اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہم نے جو ہے حمد کر کے بہت سارے جو ہیں ہمارے ہاں تحریکے ہوتی ہیں لیکن اس بات کو کوئی ایڈریس نہیں کر پاتا ہے کہ ہم انٹر سیکس بچوں کو پیدا ہوتے ہی ان کا جو اپنا جو ایک سیلف پریسیفٹ کا ایک جو ان کا اپنا حق ہے اپنی جنس بتانے کا وہ چھین لیتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے انٹر سیکس کا تو فوراں اس کی سرجری کر کے ماں باپ کی خواہش کی بنیاد پہ اسے مرد یا عورت تسلیم کر کے ان کی سرجری کر دی جاتی ہے جو کہ ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے ایک پوری زندگی تباہ کی جاتی ہے تو پہلی بار ہم نے یہ مطالبہ جو ہے اپنا یہ ڈیمانڈ سن مرد مارچ کے پلیٹ فارم سے اجاگر کی ہے کہ کون ہوتے ہیں وہ ماں باپ جو یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کا بچہ کس جنس کا ہے اگر خدا نے انہیں انٹر سیکس بنایا ہے تو ان کو اٹھارہ سال کی عمر تک کا انتظار کرنے دیا جائے تاکہ وہ اپنا ڈیسیشن خود لے سکیں کہ وہ کیا ہے نہ کہ ماں باپ کی خواہشات سے دنیا کیا کہے گی لوگ کیا کہیں گے اس کے ڈر سے ہماری زندگیاں تباہ کرنے کو بند کیا جائے بہت سارے لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے ڈاکٹرز اتنے سینسٹائیز ہو کے ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہونے کے باوجود بھی وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور چند روپیوں کے لیے وہ یہ سرجریز پرفارم کر دیتے ہیں اور انٹرنیشنلی ڈوی اچو کی طرف سے بھی ایم آئی رائٹ مہرک کہ یہ اسٹرکلی پروہیبیٹڈ ہے پوری دنیا میں لیکن پاکستان میں اس پہ بھی تک کوئی قانون سازی نہیں ہوئی ہے دوسرا میں ایچ آئی وی کیلئے بات کرنا چاہوں گے ایچ آئی وی ایک بہت بڑا مسئلہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی کا ہے ہمارے ہاں ایک کانسپٹ ہے کہ ایچ آئی وی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کو ہاتھ بھی لگائیں تو آپ کو بھی لگ جائے گا یہ مس کانسپٹن کی وجہ سے ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں اکثر ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ایچ آئی وی پھیلتا ہے گورنمنٹ ان مس انفرمیشنز کو کیوں نہیں ڈیل کرتی ہے کراچی میں میں ایچ آئی وی پریونشن کے پروجیکٹ میں کام کرتی ہوں اور میں ان کے ڈیٹا کے حساب سے آپ کو بتاتی ہوں ایٹی سکس تھاؤزن کراچی میں اپاکسن میں ایچ آئی وی پوزیٹیو لوگ موجود ہیں جس میں اٹھارہ سو کے قریب ٹرانس جنڈر ہیں اگر صرف اٹھارہ سو ٹرانس جنڈر ہیں تو باقی جو لوگ ہیں مرد اور عورتیں ان کا نام کیوں نہیں ایچ آئی وی کے ساتھ جوڑتے فگرز کے حساب سے کیوں نہیں رکھتے ہمیشہ کچھ آئی انجیوز کی غلطیوں کی وجہ سے کچھ لوگل انجیوز کی غلطیوں کی وجہ سے ٹرانس جنڈر کمیونٹی کو ایچ آئی وی کی اشتہارات میں ڈال کے اپنی پبلسٹی کرنے کی بنا پہ کمیونٹی کو بدنام کیا گیا میں ریکارڈ کے حساب سے بول رہی ہوں جو سی ڈی سی سنٹیس کنٹرل پروگرام کا ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ بتاتی ہوں ایٹی سکس تھاؤزن یہاں پہ پوزیٹیو موجود ہے جس میں اٹھارہ سو صرف خواجہ سرہ ہیں تو باقی کون ہیں باقیوں کا ذکر کیوں نہیں ہیں ان کے ساتھ تو ایک الگی رویہ ہے اور اس بیماری سے ہمیں ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو ان سب میں گورنمنٹ کو کچھ بوڈیز بنانی چاہیے اور اقدامات لینے چاہیے اور اس مسکونسپشن کو دور کرنا چاہیے آخری ہے میری سن کے اندر تمام پبلک ٹرانسورٹ میں خواجہ سرہ اپرات کی مقصود نصیشتیں شامل کریں روز مرا کے سفر میں ان کے تاپس اور مساوات کے حق کی تصدیق کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کافی آج کلرفل بسز چل رہی ہیں کراچی کی سڑکوں پہ لیکن ہمیں ان پہ بھی بیٹنے کا حق نہیں ہے چاہے فوریل ہو چاہے ڈبلیو یارہ ہو ہمیشہ سے ہمیں مردوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور جب ہم مردوں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں ہمیں بہت حریس کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم پبلک ٹرانسپورٹ یوز نہیں کرتے اور اگر میں پبلک ٹرانسپورٹ یوز نہیں کروں گی تو روزانہ جب میں جوب پہ جاؤں گی جب میں نوکری کے حصول کیلئے باہر نکلوں گی تو میرے لئے بہت مشکلات ہوں گی کہ اگر میں چالیس ہزار کماتی ہوں تو پچیس ہزار روپے میں کرایا مہینے کا نہیں بھڑ سکتی اگر آپ چاہتے ہیں ٹرانس جنڈر کمیونٹی مین اسٹریم سوسائٹی کا بلکل حصہ بنے جوبز کرے تو اس کے لئے آپ کو آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی میں جوب کرتی ہوں میں آبچ پی جو ہے پرائیوٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ یوز کرتی ہوں آٹو یوز کرتی ہوں کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں میرا حصہ ہی نہیں اور میں اس پر اپریشیٹ کروں گی پشاور کی بی آر ٹی کو جو ان کا پروجیکٹ ہے انہوں نے دو سیٹیں ٹرانس جنڈر کے لئے رکھی ہیں اور جو چیز بہلے مقالف لوگی اگر کوئی اچھا کام کریں تو انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے میری ڈیمانڈیاں ختم ہوتی ہیں تینکیو سو مچ ایوری بڈی اور تینکیو سو مچ ازادی رائے کہ آپ نے ہماری ڈیمانڈز کا ذکر کیا ہمارے ساتھ ہماری لاس پیکر ہے گڑیا گڑیا نہ صرف ایک خواجہ سرا ایکٹیویسٹ اور ایک گراس روٹس کمیونٹی موبیلائزر ہے لیکن گڑیا کو بچپن میں پولیو بھی ہوئی تھی اور گڑیا ہمارے پاس اسے ایک انٹرسیکشن کا آپ کے سامنے ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ خواجہ سرا کو بھی ڈیسیبلیٹی ہو سکتی ہے ہم جب خواجہ سرا کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان خواجہ سرا کا جو کسی ڈیسیبلیٹی کے ساتھ زندہ ہیں جو اپنی ڈیسیبلیٹی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ان کو کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا جب خواجہ سراوں کو بسوں کے اندر سیٹے رہی مل رہی تو وہ خواجہ سرا جو کسی ٹانگ سے محروم ہے یا جن کی بینائی کی طاقت کمزور ہے سننے کی طاقت کمزور ہے ان کو کس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں تو میں چاہوں گی گڑیا آپ بھی اپنا موقف ہمارے پریس کے سامنے رکھیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ سوال جواب کی طرف آتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے گڑیا موگل میں ایک ٹرانس ایکٹیویسٹ بھی ہوں ساتھ میں میں ایچ ایوی پہ کام کر رہی ہوں گریج کنسٹ میں اور ہمارا یہ سندھ مورت مارچ نکالنے کا اثر مین مقصد یہ ہی ہے کہ جو ہمارے حقوق ہے وہ ہمیں دیے جائے ہمارا حق ہمیں دیا جائے کچھ لوگ بولتے کہ میرا جسم میری مرضی لیکن نہیں ہاں نیس نومبر تین بجے سے چھے بجے تک فریر ہال کے مقام پہ دوسرا سندھ مورت مارچ کیا جا رہا ہے پچھلے سال بھی ہم لوگوں نے سندھ مورت مارچ کیا تھا جو پاکستان کی پہلی متحرک سیاسی اور ڈی کلونیل یعنی کہ مقامی ویلیوز سوری ایک مقامی ہماری جد و جہد ایک مقامی ہماری مارچ تھی جو کہ ہم لوگوں نے نکالی ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ خواجہ سراؤں کا سیاسی کردار ہمارے وجود سے پہلے موجود نہ تھا لیکن سیاسی خواجہ سراؤں کو اور خواجہ سراؤں غیر سیاسی خواجہ سراؤں کو سیاست کی طرف متحرک کرنا سیاست کے ذریعے حقوق کا مطالبہ لانے کے لیے سندھ مورت مارچ ایک پہلی کاوش تھی جو کہ بہت کامیاب ہوئی اور اسی لیے اس سال ہم لوگ اپنی دوسری مارچ نکال رہے ہیں سندھ مورت مارچ ہم آپ سب کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ انیس نومبر بروز اتوار فریر ہال تین بجے سے چھ بجے تک آپ لوگ ضرور آئیے آپ لوگ ہماری مارچ کو کور کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری ڈیمانڈز کو سنیں آج ہمارے ساتھ پینل پہ بیشتر لوگ موجود ہیں میں شروعات کرنا چاہوں گی گروہ بندیہ آرانہ سے جن کو مادر خواجہ سراؤں بھی کہا جاتا ہے انٹرناشنل پریس سے لے کے لوکل پریس تک تمام لوگ ان کے اوپر کبرج کر چکے ہیں ان کی زندگی کے اوپر پروونشل الیکشنز بھی بندیہ صاحبہ کنٹیسٹ کر چکی ہیں اور جنڈر انٹر ایکٹیو الائنس کی اگزیکٹیو ڈریکٹر ہے سو بندیہ آرانہ صاحبہ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ شروعات کریں اور ہمیں بتائیں کہ خواجہ سراؤں کی آج کی سیاسی صورتحال کیا ہے اور یہاں سے آگے ہم کہاں جانا چاہتے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کو تینکیو سو مچ کہ دو ہزار دو میں میں نے ٹریکٹر شروع کر رہی تھی 2009 میں اسی گراجی پریس کلپ سے ایک کانفرنس سے افتدار کر رہی تھی آپ پریس میڈیا نے ساب دیا الحمدللہ کہ آج پورے پاکستان میں خواجہ سراؤں اپنے رائز جانتے ہیں اپنی جد و جہد میں جا رہی ہیں تینکیو سو مچ میں سب سے پہلے بات کرنے سے پہلے میں بھرپور طریقے سے مضمت کرتی ہوں اسرائیل کے خلاف جو اس نے فلسطین میں ظلم و ستم مچایا وہ ایک فلسطین میں قتل عام مچایا ہوا ہے وہاں بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے تو میں تمام جتنے بھی دنیا میں ملک ہیں جتنے بھی لوگ ساس لیتے ہیں میں ان کو بولتی ہوں کہ میدان میں آؤ کہ وہ فلسطین کے ساتھ جو ہو رہا ہے کل وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میں مضمت کرتی ہوں اور شرم دلاتی ہوں اپنے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں کہ صرف وہ قراردادوں کے حد تک سمیناروں کے حد تک ہیں کیوں کیوں بھرپور طریقے سے ان کو جباب نہیں دیتے کیوں ان سے رابطے ختم نہیں کرتے کیوں ان کے پروڈیکٹس ختم نہیں کرتے تو ان کو میں بھرپور طریقے سے مضمت کرتی ہوں ابھی میں آتی ہوں اپنے اس پہ کہ سندھ مورد مارچ سندھ مورد مارچ پاکستان میں پہلی دفعہ سندھ سے ایک آواز اٹھی جو سندھ مورد مارچ ہم لوگوں نے شروع کیا بیسکلی ہم جو خواجہ سرہ کیمنٹی جو ہجڑہ کیمنٹی وہ آج بھی بیکنگ کرتے ہیں آج بھی اپنا ناچ گانا کرتے ہیں بدائیاں لیتے ہیں اپنا در بزر کرتے ہیں یہاں سوال ہے آنے والے ہمارے ینگ جنوریشن خواجہ سرہ جو پڑے لکھے ہیں ان کو جوبز چاہیے ان کو کام چاہیے ان کو تعلیم چاہیے ہیلتھ کی سولیاب نہ ہونے کے برابر ہیں تیسری کھڑکی نہیں ہے ہمارے وارڈ نہیں ہے اصل میں ہمارا سندھ مورد مارچ کچھ ہماری ڈیمانڈز ہیں جو ہم لوگ گورنمنٹ کے آگے رکھیں گے یہ ہمارا مارچ ماشاءاللہ پہلے بھی بھرکور طریقے سے ہوا تھا اور اس دفعہ انیس تاریخ کوفریل ہال میں صرف ایک دن باقی ہے آپ سب لوگوں سے ریکویس ہے کہ شرکت گئیں اور دوسری بات کہ ہمارا یہ مارچ جو ہے صرف ہم اس میں یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم صرف فاجہ سرہوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم عام شہری عام کیمنٹی چاہیں وہ کسی بھی مذہب کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتی ہو ہم سب کے لئے آواز اٹھاتے ہیں ہمارے خواجہ سرہ کمنٹی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں ریزرف سیٹ کی تو بھائی ریزرف سیٹ کی بات کرتے ہیں تو مانیٹری کے لئے بھی ریزرف سیٹ ہے تو ہمارے پاس ہندو خواجہ سرہ کمنٹی بھی ہے کرشتن خواجہ سرہ کمنٹی بھی ہے سکھ بھی ہے تو ان کے بھی ریزرف سیٹ ہونی شاہیے اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کو خواجہ سرہ سند اسیمبلی میں نظر آئیں گے قومی اسیمبلی میں نظر آئیں گے سینٹ میں بھی نظر آئیں گے بس میری اتنا سے کہنا ہے کہ آج آج کی امورت آج کا خواجہ سرہ آج کا ٹی جی جو ہے وہ کسی سے بھی کم نہیں ہیں تو پڑھے لکھے ٹی جی سامنے آگئے ہیں آج اپنی رائٹس کی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں اور سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو شریعت کوٹ کے فیصلے کے بعد نادرہ نے ایکس والے کارڈ بند کر دیے ہیں یہ ہمیں بہت ایک شدید دھچکہ ہے چنانچہ دوسرے صوبوں میں بن رہے ہیں مگر سندھ میں نہیں بن رہے ہیں ہمارے آئی ڈی کارڈ روکوں گے روک گیاں اگر آئی ڈی کارڈ نہیں ہوں گے تو آپ سوچو کہ وہ تو پاکستانی شہری نہیں ہے ہنگی سو مچ بہت شکریہ مادر خواجہ سرا بندی آرانہ کا کہ انہوں نے ایکس کارڈ کی بات کو بھی ہائلائٹ کیا اور ساتھی میں غزہ میں ہونے والی جو بربریت ہے اسرائیل کی جانب سے اور اسرائیل افواج کی جانب سے اس کا بھی ذکر کیا اسی موضوع پہ ہم آگے بڑھیں گے اور ہم میں مدھو کروں گی مظہر انجم کو مظہر انجم ہماری ایک لیڈنگ ٹرانس جنڈر ایکٹویسٹ ہیں دو ہزار چھے سے ان کا کام ہے کمیونٹی کی سطح پہ گراس روٹس کی سطح پہ خصوصی طور پہ ایچ آئی وی جیسا موزی مرز جس سے ہماری بہت سی کمیونٹی کی ممبران متاثر ہوئی ہیں یہ ڈائریکلی کام کرتی ہیں ہماری ایچ آئی وی پوزیٹیف پیشنٹس کے ساتھ ان افراد کے ساتھ جن کو آج سے تیس سال پہلے میں ان کو دے لگی تھی آج سے تیس سال پہلے پرنسس ڈائیانا نے جب ایچ آئی وی پوزیٹیف افراد کو گلے لگایا اور ان سے ہاتھ میں لیا لیکن آج بھی پاکستان کے اندر خواجہ سراؤں کے ساتھ اور ایچ آئی وی پوزیٹیف خواجہ سراؤں کے ساتھ ناروان سلوک جاری ہے اس حد تک کہ ہمیں ہائی کورٹ میں اپیل کرنی پڑتی ہے صرف ایک ایچ آئی وی پوزیٹیف خواجہ سراؤں کے سرکاری ہسپتال میں علاج کے لیے تو میں دعوت دیتی ہوں مذہر انجم صاحبہ کو کہ وہ بھی اپنا جو مدہ ہے اور اپنا جو موقف ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھیں اسلام علیکم میرنا مذہر انجم ہے میں 2004 سے ایچ آئی وی کے اوپر کام کر رہی ہوں اس ٹیم میڈیسن بھی شروع نہیں ہوئی تھی ای آئی ٹی جب ہم لوگوں نے حلہ گلہ مچایا مزیر نسی میرے ساتھ تھا جو پاکستان کا پہلا کلائنٹ ہے جو ابو زہبی سے ڈیپورٹ ہو کے لاہور میں آیا لاہور میں اس کی رہائش ہے ایٹی فور میں یہ ہمارا پاکستان کا پہلا ایک کلائنٹ ہے جو ہمارے ساتھ مل کے ہم 2004 میں ہم نے واگا بارڈر پہ ایک جلوس کی شکل میں پانچ لوگ تھے میڈیسن ای آئی ٹی نہیں مل رہی تھی لیکن ہم لوگوں نے اتنا بربور وہاں پہ حلہ گلہ کیا کہ آج اسی ٹیم کی ای آئی ٹی ماشاءاللہ چلی آ رہی ہے جی تو میں لاہور میں ہوں میرا بھی تعلق منجاب سے ہے لیکن لاہور میں ماں بھی دیا ہماری پریزیڈنٹ میں جیا کی وائس پریزیڈنٹ ہوں مزرنج ہوں تو غائے بغائے ہم لوگوں نے برپور کوشتوں سے اپنا ایک جیہ کا ایک وجود بنایا جو کہ آج ماشاءاللہ بنتے بنتے ایک کار وہاں بن گیا ہے اور جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ماں بھی دیا کا تو وہ کہتے ہیں نام ہی کافی ہے جہاں بھی چل جائیں پورے ورڈ میں اور پھر آج ہم جو انوان ایک لے کے آیا ہیں وہ ہے سندھ مورج مارچ دوہزار تیس یہ سٹڈے کو سنڈے کو انیس تاریخ بروز سنڈے تین بجے سے لے کے چھ بجے تلک یہ ہمارا ایک چھوٹا سو انوان ہے میں چاہوں گی کہ دیکھیں میڈیا کا اور ہمارا خاجہ سراؤں کا چولی دامن کا ساتھ ہے اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تو ہم لوگ آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہر طرح کا مقابلہ کر رہے ہیں تینکیو ویری مچ میں اپنی حال میڈیا کو سلوٹ پیش کروں گی اپنی طرف سے اپنی کمیونٹی کی طرف سے بھی اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ مورت مارچ میں آئیں ہمارا ساتھ دیں جو ہمارے اچھے اچھے انوان ہیں ان کا ساتھ آپ دیں گے تو انشاءاللہ یہ ضرور حکومت ہمارے آپ کے کوٹنے ٹیکے گی اور ہمارا ہر ایک سوال کا جواب وہ دے گی اور اس کے اوپر عمر درامت ہوگا تینکیو ویری مچ بہت شکریہ مذہر انجم صاحبہ اور اتنا انہوں نے ہمارا خواجہ سراؤں کا جو احتجاج ہے ہمارا جو سیاسی شعور اور جو ہماری سیاسی حرکت ہے وہ ہمیشہ سے انویزبل رہی ہے ڈھکی چھپی رہی ہے شاید آپ لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہ ہو کہ دوہزار چھے میں پاکستان اور انڈیا کی ٹریڈ کی سینکشنز کی وجہ سے اچ آئی وی کی ادویات لائف سیونگ میڈیکیشن جو اچ آئی وی کی تھی وہ پاکستان میں آ ہی نہیں سکتی تھی اور اس لیے پانچ افراد کو لے کے ایک خواجہ سراؤں نے مذہر انجم نے واغہ بارڈر کی اوپر احتجاج کیا تھا کہ ان لائف سیونگ میڈیکیشن کو انڈیا سے پاکستان میں الاؤ کیا جائے تو میں یہ والی بات اس لیے دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ ہم اس والی بات کو باور کر سکیں کہ خواجہ سراؤں ہمیشہ سے سیاسی رہا ہے خواجہ سراؤں کا ہمیشہ سے سیاسی شہو رہا ہے اور وہ اپنے حقوق کے لیے اور ساتھ ہی میں باقیوں کے حقوق کے لیے بھی جدوجہد کرتا رہا ہے اب میں دعوت دوں گی نصیبو جی کو نصیبو جی نہ صرف خواجہ سراؤں ہیں بلکہ نصیبو جی ومن ڈیموکراتک فرنٹ کا بھی حصہ ہیں اس سال اور پچھلے سال جب بے دخلی کی جا رہی تھی بہت سے محنت کش لوگوں کی گجر نالا سے اور کراچی کے باقی علاقہ جات سے جہاں پہ لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا تھا جو انہوں نے اپنی روزی روٹی سے پیسے جمع کر کے خریدے تھے تو نصیبو جی وہاں پہ موجود تھی ومن ڈیموکراتک فرنٹ کے ساتھ بہت سے خواجہ سراؤں کو بے دخل کیا گیا ان کے گھر توڑے گئے نصیبو جی سمجھاتی ہوں کہ وہ بھی اپنی ڈیمانڈز اپنی جو ان کا بک مدہ ہے اس کو سامنے رکھیں اور آپ لوگوں کو سندھ مورت ماج کی دعوت دیں السلام علیکم جی میرا نام نصیبو جانے اور میں وڈی ایف کی فوکل پرسن ہوں جو ہمارے ٹرانس گھر سے بھی دخل ہوئے ہیں ان کے گھر گرہ گئے ہیں ان کو رینٹل سیکس دلوانے میں ارنگی نالا اور گجر نالا اس پہ ہم لوگوں نے کام کیا اور ابھی میری ایک چھوٹی سی کریسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ ہم ایک سندھ مورت ماج کرنے جا رہے ہیں جس میں خاجہ سراؤں کے حقوق کے لیے بات کی جائے گی کہ خاجہ سراؤں کو جابز دی جائیں ہمارے بہت سارے خاجہ سراؤں ینگ بیچارہ جو پڑے لکھے ہیں ان کو کسی شعب میں بھی نہ تو جاب دی جاتی ہے نہ انہوں کوئی ریسپیکٹ دی جاتی ہے تو انہیں ریسپیکٹ بھی دی جائے اور دوسرا مسئلہ ہمارے ایکس کارڈ کا تھا ایکس کارڈ ہمارے بننے بند ہو چکے ہیں جب ہمارے ایکس کارڈ نہیں ہوں گے تو ہماری شناکت ختم ہو جائے گی ہمارا پاکستان ہم پاکستان ہی کلانے کے حق دار نہیں ہیں جب تک ہمارے ایکس کارڈ نہیں بنیں گے تو میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے بھرک پور ریکویسٹ ہے کہ آپ انیس نومبر برو سنڈے فیریل حال میں آئیں اور آپ ہمارا ساتھ دیں ہم ایک عام کمیونٹی کے لیے بھی جیسے کہ میں خالی خاجہ سراؤں کے لیے کام نہیں کر رہی تھی گجر نالا اور رنگی نالا میں یا وید کلونی میں میں ہر انسان کے لیے کر رہی تھی کہ جن کے گھر گرے دیں اگر ہمارے میں اتنا درد ہے تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ہمارے درد بانٹے جیسے ہم آپ کے درد بانٹے ہیں تو مجھے بہت امید ہے کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے بہت شکریہ اور نصیبو جی کی اس چھوٹی سی تقریر سے واضح ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی اکیلے یا تن تنہا نہیں چل سکتے یہ معاشرہ یہ سماج صرف محنت کا شکا یا صرف مرد کا یا صرف عورت کا یا صرف خواجہ سراؤں کا معاشرہ نہیں ہو سکتا جب استحصال سہنے والا کوئی بھی طبقہ آزاد ہوتا ہے تو باقی طبقات کو بھی فائدہ ہوتا ہے جب گھر مسمار کیے ہوئے خواجہ سراؤں اور بے دخل کیے ہوئے خواجہ سراؤں اپنے حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں تو تمام محنت کش کراچی میں مقیم لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھتی ہے اس کے ساتھ ہی میں دعوت دیتی ہوں ریحان مقدم کو ریحان ایک ٹرانس جنڈر مین ہے خواجہ سراؤں مرد ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی تھرڈ جنڈر کی بات کی جاتی ہے خواجہ سراؤں افراد کی بات کی جاتی ہے تو صرف مورتوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور خواجہ سراؤں مرد یعنی کہ ٹرانس جنڈر مین کی کو بھی ایک انویزیبیلیٹی کا وہ شکار ہوتے ہیں اس موومنٹ کے اندر بھی یعنی کہ مائنورٹی اقلیت کے اندر کی ایک اقلیت ریحان ہمارے ساتھ ارگنائزنگ کمیٹی کا حصہ ہیں اور ریحان نے بہت بھرپور طریقے سے اپنی کمیونٹی کے مسائل کو اپنی کمیونٹی کی شناخت کو اور اپنی کمیونٹی کی پہچان کو سندھ مورت مارچ کا حصہ بنایا ہے تو میں دعوت دیتی ہوں ریحان صاحب کو کہ ریحان اپنا اجنڈا اپنا موقف آپ لوگوں کے سامنے رکھیں اسلام علیکم میرا نام ریحان مقادم خان ہے میں حاجی جٹی پابرہ کے پریوار سے ہوں خواجہ سرہ ہوں سرکھنا بلوچ کا چیلا اور شہزادی رہے کا پوت چیلا ہوں اور میں اس پلیٹ فورم سے سب سے پہلے تو سندھ مورت مارچ کی دعوت دینا چاہتا ہوں جو کہ نہ صرف خواجہ سرہ عورتوں کے لیے ہے بلکہ خواجہ سرہ مردوں کے لیے بھی ہے اور میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے خواجہ سرہ کمیونٹی میں ہر مذہب اور اقلیت کے لوگوں کو انکلوٹ کیا جاتا ہے اسی طرح ٹرانس مردوں کو بھی جو ہے وہ انکلوٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے خواجہ سرہ کمیونٹی میں یہ برسوں سے ہوتا آ رہا ہے کہ ٹرانس مردوں کو بھی چیلا کیا جاتا تھا اور اور ہمارے یہاں پہ جو کلچر ہے اس میں آج جہاں میری خواجہ سرہ بہنوں پر تشدد اور حراسانی بڑھ رہی ہے وہیں میرے ٹرانس مرد بھائیوں کی بھی مشکلات بڑھ رہی ہے ہماری مرضی کے بغیر ہماری مردوں سے شادی کروا دی جاتی ہے میں پرسنلی ایک ٹرانس مرد کو جانتا ہوں جس کی زبردستی شادی کروا ہی گئی تھی وہ بھی ایک مرد سے اور پھر اس کا روز اس کے اوپر تشدد ہوتا تھا اس کا میریٹل ریپ ہوتا تھا کیونکہ افکورس وہ عورت تو تھا نہیں تو اس کے مرد کو اس سے مسئلہ تھا اس طرح کے ظلم کی کہانی یہ تو صرف ایک ہے اس طرح کے کئی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوں گے پاکستان میں جس کا ہمیں معلوم بھی نہیں ہے تو ہمارے جسموں کے ساتھ جو ابھی سیاست کی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ایکٹ کے اوپر جو حملہ کیا جا رہے ہیں یہ بالکل جمہوری نہیں ہے اور ہم جیسے لوگ جو بالکل ایک مائنورٹی بدن ای مائنورٹی ہے ہماری آواز ایوانوں تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام کے نام کے اوپر یہ سیاست کرنا بند کریں ہمارے جسموں پہ ہماری مرضی ہوگی آپ کی نہیں اور میں اس پلیٹ فرم سے تمام والدین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں ٹرانس جنڈر اولاد ہے تو ان کو مارنے پیٹنے سے یا کنورجن تھیرپی کرانے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بلکہ ایسا کرنے سے آپ کی اولاد ایک تو آپ سے دور ہو جائے گی اور مینٹل ہیلتھ کے ایشیوز اور برہیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ سوسائٹ بھی کر لے سوسائٹ کے ریٹس ٹرانس جنڈر کمیونٹی میں کافی زیادہ ہے اور آخر میں میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں کی ذکر کروں گا کہ اس میں اللہ پاک نے یہ صاف کہا ہے کہ جس نے ایک انسان کی بھی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لے لی اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو جب اسلام ہمیں امن اور محبت سکاتا ہے تو یہ مولوی کون ہوتے ہیں ہم پر سیاست کرنے والے شکریہ دو منڈ میں بات کرنا چاہوں گی کیونکہ میں ہمیشہ کہتے رہتی ہوں لوگوں کو سمجھاتے رہتی ہوں کہ ہمارے میں تین جنس ہیں مہد خواجہ سرا اور عورت خواجہ سرا تو لوگ مختب طرح سے اس بات کو جوڑ کے نچوڑ کے پیش کرتے ہیں تو ہمیں سیاست کرنی چاہیے بلکل سیاست کریں ہر کوئی سی کوہا کے سیاست کریں بات کریں مگر کبھی بھی اسلام کا پتہ نہ کھیلے دین کا پتہ نہ کھیلے اسلام امن کا محبت کا بھائی چارے کا درست دیتا ہے نفرت کا درست دیتا ہی نہیں ہے بہت شکریہ اور کچھ بہت امپورٹن پوائنٹس کو یہاں پر ریز کیا گیا میں ان کو انڈر سکور کرتے ہوئے آگے بڑھوں گی کہ یہ جو کاوش ہے ہمیں مرد کے ڈبے اور عورت کے ڈبے میں ڈالنے کی ایک ایسی کاوش ہے جس کا ہم نے کبھی ساتھ دیا ہی نہیں جب پرانس جنڈر مین کو یعنی کہ خواجہ سرہ مرد کو زبردستی عورت کے ڈبے میں ڈال کے اس سے یہ ایکسپیکٹیشن لگائی جاتی ہے کہ تم نے معاشرے میں عورت کی زندگی گزارنی ہے تو پھر اس کے جسم کے ساتھ وہی زیادتی ہوتی ہے جو ایک عورت کے ساتھ ہوتی ہے بلکل اسی طرح جب خواجہ سرہ عورتوں کو زبردستی مرد کے ڈبے کے اندر ڈال کے مردانہ سپیسز میں دکھیلا جاتا ہے کہ اب تم نے مرد کی زندگی گزار کے دکھانی ہے تو اس کے ساتھ بھی بلکل ایسے ہی تشدد ہوتا ہے اسی لیے دو ہزار چھے میں ہماری سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی تھی جس میں ہماری جنڈر آئیڈنٹیٹی کو مین اور وومن سے سپریٹ ڈیکلیئر کیا گیا تھا جس کے اوپر ٹرانس جنڈر پرسنس پرٹیکشن آکٹ 2018 اور ٹرانس جنڈر پرسنس پرٹیکشن آکٹ رولز اف ٹو تھاؤزن ان ٹونٹی پاسٹ بائی دا کابنٹس وجود کے اندر آئے تھے جنہوں نے پاکستان کی ساخت پاکستان کی تاریخ بریصغیر پاکو ہند اور اسلام کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے خواجہ سراؤں کو ایک مختلف جنسی کٹیگری کی پہچان دی تھی نہ کہ ہمیں مرد اور عورت کے ڈبے میں ڈالا گیا تھا آج بھی ہمارے شناختی کارڈ کیوں پر ایکس لکھا جاتا ہے ہمارے نادرہ کے ریکارڈ کے اندر خواجہ سراؤں لکھا جاتا ہے نہ کہ مرد نہ کہ عورت تو برائے مہربانیز جھوٹے پروپاگنڈا میں نہ پڑیے اور میڈیا سے ہماری درخواست ہے کہ اس حق سچ کی بات کو اس حقیقی بات کو آپ عوام تک ضرور پہنچائیں اب میں دعوت دوں گی شہزادی رائے کو جو کہ کانسلر ہیں پاکستان کی پہلی ڈیموکراتیکلی الیکٹڈ ٹرانس جنڈر وومن شہزادی ایک آئیکون ہے سوشل میڈیا پہ بہت پاپیولر ہے یہاں تک کہ بورڈر کے اس پار بھارت نامی جو ہمارا ایک ملک پایا جاتا ہے وہاں پہ آپ سے کچھ مہینے پہلے اخبار کے اندر ایک فرنٹ پیج کیو پر خبر شایع ہوئی تھی کہ میٹ پاکستان's most beautiful politician شہزادی رائے تو شہزادی رائے نے ینگ ٹرانس وومن کے ایشیوز کو نا صرف عوام تک پہنچایا ہے نا صرف میڈیا کے اندر ہمیں پذیرائی دی ہے بلکہ یہ ثابت کیا ہے کہ ہم کونوں میں اندھیروں میں چھپنے والے نہیں ہم سامنے آکے فرنٹ سے لیڈ کرنے والے لوگ ہیں اور شہزادی رائے آپ کو سنورت مارچ کی ڈیمانڈز کے بارے میں بتائیں گی تینکیو سو مچ مہرب ٹائم کی شورٹ ایج ہے تو میں جلدی جلدی سے ڈیمانڈز کو پڑھ دیتی ہوں جو ہماری پہلی ڈیمانڈ ہے وہ زنفی شناک زنفی اظہار اور جنسی خصونیات کی بنا پر ہر قسم کی امتیازی زلوک اور نفرت انگیز تقاریل کو جرم قرار دے ریپورٹ شٹا کیسز کے سختی سے عمل درامت اور پیروی تمام شہریوں کی حفاظت اور وقار کے لیے بہت ضروری ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دو سالوں سے مستقل ہمارے اوپر ایک نفرت کی ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے جو کہ پیڈ ہے جو کہ مسجدوں سے شروع ہوتی ہے تو ڈیفرنڈ سکولرز کی ویڈیوز تک ہمارے خلاف موجود ہوتی ہیں جو گمراہ کرتی ہیں جو نفرت پھیلاتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے خوجسرہ اپنی جان سے ان کی جان کو خطرہ ہوا ہے بہت سارے خوجسرہوں کا مرڈر ہوا ہے تو ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے اپنی جو قانون میں جو نفرت انگیزی جو ہمارے خلاف پھیلائی جا رہی ہے پلیز اسے جو ہے کرمنلائز کریں دوسرا خوجسرہ کے قتل کو قصاص یا دیت کے قانون کے ذریعے رت کیا جانا چاہا اور ہر جان کی قیمتی اور انصاف پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک میں ایک شرعی قانون بھی موجود ہے دیت کا قانون تحت بہت سارے جو ہے ہمارے کیسز کو معاف کر دیا چاہتا ہے چاہے وہ کندیل بلوچ کا کیس لے لیں یا شارک جتوئی کا کیس لے لیں ہمیشہ اس قانون کی وجہ سے انصاف نہیں مل پاتا ہے اور وہ قتل اور جو قادل ہے وہ ہمیشہ ازاد ہو جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس قانون سے بہت ایک کلاسس سسٹم پاکستان میں جنم لیتا ہے کہ امیر کیلئے تو بہت آسان ہے قتل کرنا کیونکہ پیسے دے دو قتل ماف ہو جائے گا اور جب بات آتی ہے ٹرانس جنڈر کمیونٹی پہ ایک تو ماباب ہمیں نکال دیتے ہیں گھروں سے دس اون کر دیتے ہیں لیکن جب ہمارا قتل ہو جاتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ مرا والا ہاتھی بھی سوالاک کا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ آ جاتے ہیں ہمارے فیملی والے اور پیسے لے کے کیس کو ختم کر دیتے ہیں از ای وائلنس کیس مینجر ان تیرہ سالوں میں میں نے تقریباً چودہ کے قریب مرڈر کیسز کو ڈیل کیا ہے جس میں کچھ کیسز کے قاتل کا پتہ نہیں چلا ایک کیس میں جو بندیا نانا کو میں اپریشیٹ کروں گی کہ واحد وہ پاکستان کا ایک کیس ہے جس میں ہمیں جسٹس ملا جس میں بندیا جی بہت دفعہ کوٹ گئی میں بھی گئی اور اس میں ہم نے فائنلی اتنے جو ہزاروں کیسز ہوں ہیں اس میں صرف ایک کیس میں جسٹس ملا اور باقی تقریباً ساتھ کے قریب جو کیسز سے وہ دیت کے قانون کے تحت فیملیز نے ماف کر دی یہ صرف میں آپ کو کراچی کا ڈیٹا بتا رہی ہوں پورے پاکستان کا یہی حال ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ خواجہ سرہ کمیونٹی کے کیسز کو دیت کے قانون کے تحت ماف نہ کیا جائے تیسری ڈیمانڈ ایکس جنس کے نشان کے خواہش مند میں اس کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں ہی پڑھ دیتی ہوں کہ جو ایکس کارڈ ہے جو ہماری شنافت کا حق ہم سے چھینا جا رہا ہے تو ہم اس میں یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری شنافت ہے یہ ہم بتائیں گے آپ نہیں بتائیں گے کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا کوئی سکالر نہیں بتائے گا کوئی سائکائٹرس نہیں بتائے گا میں ایک اندازہ ہوگا اگر آپ اتنے ذہین ہوں گے تو مارچ ایک سیاسی مارچ ہوتا ہے فیسٹیول ایک ڈیفرنٹ چیز ہے میں نے کہا آئیڈیولوجیکل ڈیفرنسز ہیں ہمارے گھروں میں بھی لنائیاں ہوتی ہیں ہمارے آپس میں بھی اختلافات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم سپورٹ کرتے ہیں بہت ہاں کچھ انٹرنل ہمارے معاملات ہیں اور دوسرا آپ نے کہا کہ میں کیمسی کی حد تک کوئی بھی مسائل ہے ان کو میں حل کرنے کی ذمہ دار ہوں اس کے علاوہ میں بات ضرور کر رہی ہوں لیکن ظاہر ہے وہ بات ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے تب ہی میں آج یہ ڈیمانڈز لیٹ آئے تھے تو ہمارے مارچ کی ڈیمانڈز میں شامل ہے کہ 0.2% کوٹا پر عمل درامت کریں میں بلکل چاہتی ہوں جو میرے خواجت سرہ جوب کرنا چاہتے ہیں وہ بلکل کریں ہمارے ہاں کسی کو جوب نہیں ملی ہیں ایک ملی تھی 2013 میں پتہ نہیں 12 میں غالباً بندیا جی کو صحیح بتاؤ گا نادرہ میں اور نادرہ فیڈرل ہے تو نادرہ میں ملی تھی اور وہ بھی ان کا ٹرانسفر ہو کے اسلام آباد ہو گیا تو ابھی سندھ میں کوئی بھی خواجت سرہ گورنمنٹ نوکری پہ موجود نہیں ہے جی میں آپ کا ذرا سوال دے دوں مکمل طرح اسے پہلی بات آپ نے یہ کہی کہ آپ دیکھیں کہ جو ہجڑہ فاسٹیبل میں لوگ تھے وہی سیم یہاں بھی ہوں گے ظاہر ہے ہم لوگ ایک اتنا بڑا جو مارچ کی تیاری کریں ہم اس میں مسروفی آتے ہم لوگ کبھی بھی حصوں میں نہیں ہوتے نہ حصوں میں ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی کچھ چیزیں اجاگر کریں جو کچھ مطلب یہ ہمارا وہ ایک مطلب ہچڑہ فاسٹیبل تھا یہ ہمارا ایک مارچ اور دوسری بات آپ نے بولی کہ بیگنگ کی حوالے سے جو خواجت سرہ بیگنگ کرتے ہیں خواجت سرہ تو بڑی جلتی آپ کو بھی نظر آ جاتے ہیں لوگ بھی تنقیق کرتے ہیں یہاں تو میرے بھائی سال کے بارہ مینے گورنمنٹ مانگتی ہیں اگر ودیہ رانہ مانگے وزیر آزم مانگے صدر مانگے ڈونیشن ہے فنڈنگ ہے اگر ایک خواجت سرہ مانگے تو آپ بھیگ کا اس کو ایک لیبل لگا لیتے ہیں اس والی بات کو آپ اٹھا دیں بھیگ والی کیونکہ یہ کلچر ہے ٹھیک ہے اس والی بات کو اٹھا دیں اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم نہ حصوں میں ہیں نہ حصوں میں کبھی ہوں گے نہ ہماری کی دو پارٹی ہیں یہ سب میرے میں دو ازار دو سے کروں سب میرے اپنے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ذکر ہوا گے اور لیزبین کا میں برے حال سے پوچھتی ہوں اگر کوئی مرد شادی نہ کرنا چاہے وہ کسی مرد کے ساتھ جہاں کسی دوست کے ساتھ جہاں کسی عزیز رشترہ جندگی گزارے کیا وہ گے ہیں ایسے تئی خواتین ہمارے تاریخ میں ہیں جن لوگوں نے شادی نہیں کری کیا وہ لیزبین ہیں تو خدارہ یہ گے اور لیزبین سے باہر آکے انسانیت میں آجویں کہ ہم انسان ہیں اور ہمیں تنہا بھی جینے کا حق ہے تنہا بھی جینے کا حق ہے جی جی بھائی کا سوال ہے بلکل ہم لوگوں کا ایک ذکر ہو رہا تھا ابھی difference between us and the festival ہمارا ایک core policy ہے سنمورت مارچ کی کہ ہم لوگ صرف individual donations پر چلتے ہیں ہم corporations سے NGO سے organization سے پیسے نہیں لیتے ہمیں individual donations آتی ہیں ہم کسی سیاسی پارٹی سے بھی donation نہیں لیتے ہم کسی government سے بھی donation نہیں لیتے ہم صرف اور صرف individual donations پر چلتے ہیں ہمارے پاس تمام donations کا ٹریل ریکارڈ موجود ہے ہماری bank information کی ڈیٹیلز یہاں پر لکھی ہوئی ہیں جس میں donations آتی ہیں اور ہم لوگ صرف ان donations کے اوپر چل کے اپنا ہی والا مارچ اس کا انعقاد کرتے ہیں two more questions please بلکل 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 میں دیکھیں کیونکہ ہجڑا فیسٹیول جنہوں نے organize کیا تھا یہ بہتر ان کے لیے تھا کہ وہ اس لفظ کی politics کو بیان کرتے ہیں ہم لوگوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ مورت ہے کیونکہ خواجہ سرا ایک بہت proper اردو کا ورڈ ہے اکثر اوقات لوگوں کے لیے difficult ہوتا ہے مورت ایک casual term ہے یہ ہماری community کے لیے بہت respectable term ہے ہم اس کو commonly استعمال کرتے ہیں تو ہم نے ایک روز مراکی term کو استعمال کیا سو ہم کے سوری جی سو پلیز ہم لوگ اب رات پپ کرتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ لوگ چاند پہ بہنچ گئے آپ ناموں کے چکروں میں اللہ آگے پیچھے بولتے ہیں ہمارا حق اتھے رکھ ہماری پنجابی میں بولتے ہیں ہمارا حق اتھے رکھ تو میں یہی کہتی ہوں جیسے کہ ہمارے NIC پہ ایشو ہوئے تھے کہ ایکس کے جنڈر میں ہم نہیں شناتی کارڈ بنائیں گے اس پہ ڈاکٹری ہوگی بقائدہ کیوں ہم پہ ہی کیوں ڈاکٹری ہوتی ہے ایک مرد پہ ایک عورت پہ ڈاکٹری کیوں نہیں ہوتی مرد بولتے ہیں میں مرد ہوں عورت بولتے ہیں میں عورت ہوں وہ مان لیا جاتا ہم بولتے ہیں ہم خواہ جس ہیں تو ہمیں کیوں نہیں مانا جاتا جیسے کہ شدادی روئی نے بولا ہے کہ بہت پرانی ہسٹری ہیں موگلوں کے دور ہسٹریوں کے سٹیم پیپر ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں تو ان کو کیوں نہیں اجاگر کیا جا رہا جیسے کہ شدادی روئی نے بولا کہ لازٹ ٹیم پہ یہ سرویسیز جو ہے ٹرانسپورٹ سرویسیز ان میں ہمیں کوئی حق نہیں ملتا ہم مردوں کی سیٹ میں بیٹھیں مرد ہمیں حراس کرتے ہیں پھر لوگ بولتے نہیں نہیں یہ مردوں کو خراب کر رہے ہیں لیڈیز میں بیٹھیں گے تو وہ بولیں گے نہیں نہیں لیڈیز کے ساتھ ان کو نہیں بٹھاؤ ہم کہاں جائیں جائیں تو جائیں کہاں اور دوسرا میں ایک سپیشل میں ہوں ڈیسیبل ہوں خاص طور پر میرے کو تو بہت سارے دشواریاں ہوتی ہیں میں فیڈ ورک کے لیے جاتی ہوں مجھے اپنا پرائیویٹ قرائے لگانا پڑتا ہے پرائیویٹ آٹو لینا پڑتا ہے بائکیاں یوز کرنے پڑتے ہیں اس میں بہت سارے اثراجات ہو جاتے ہیں اتنی ہماری سیلیڈی نہیں ہوتی جتنے ہمارے ٹرانسپورٹ پر لگ جاتے ہیں تو میں یہی کہتی ہوں ہمارا حق جو ہے وہ ہمیں دیا جائے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گے ان کی حوالے سے کہ جہاں مطلب معذوروں کی بات ہوتی ہے اور میں ان کو خیراجہ تحسین پیش کرتی ہوں کہ یہ ہزاروں کا ہزاروں اپنے خواجہ سراؤں کا یہ سہارا ہے کہ ان کے جا کے یہ گھر گھر جا کے ان کے ایچ آئیوی کے ٹیسٹ کرتی ہے ان کو جا کے ان کو مطلب ہسپیٹل میں ان کو لے جانا ان کو ٹریٹمنٹ دلانا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک خواجہ سراؤں ہوتے ہوئے اس کے باوجود اتنا کام کرنا یہ میں سمجھتی ہوں یہ ایک ہمارے خواجہ سراؤں میں مثال ہے کہ ہم معذوری کو بھی معذوری نہیں سمجھتے کسی تنقید کو بھی تنقید نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی رب کائنات نے تخلیق کیا ہے ایک رب کائنات کی حسین تخلیق جو ہے وہ ایک خواجہ سرہ ہے جس میں مرد کا بھی دل ہے جس میں عورت کا بھی دل ہے جو دوسروں کو درد کو بھی سمجھتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں چاہیے اور ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے اور سیول سوسائٹی کو بھی چاہیے آئیں جو آپ کام نہیں سیکھے ہوئے ہم سکھاتے ہیں جو ہم نہیں سیکھے ہوئے ہم آپ سے سکھتے ہیں تارید دوا ہے مغلعظم کے دور میں لوگ ان کو محلات میں رکھتے تھے عدب عداب سکھانے کے لئے دینی تعلیم سکھانے کے لئے کلاسکل دانس سکھانے کے لئے آج ہمارے لوگوں کو آپ لوگوں نے بیگنگ کے سوا ناجگانے کے سوا اور کچھ رستہ ہی نہیں دے رہے مگر ہمارے لوگوں نے لوگا منایا آج میرے پڑے لکھے خواجہ سرا ٹیلیڈڈ خواجہ سرا جو ہر فیلڈ میں اپنا لوگا منوا رہے ہیں صرف نہیں مان رہے تو وہ لوگ نہیں مان رہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی فرقی نہ کر سکے کبھی عورتوں پہ باہر نکلنے پہ تنقید کبھی کالیج جانے پہ تنقید کبھی کسیز پہ تنقید اب اس تنقید سے ہم باہر آئیں اور آئیں سندھ مورت معاشر میں یہ جو ہماری ڈیمانس ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور زیادہ سے زیادہ تاکہ ہم گورنمنٹ کو یہ بتا سکیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں سب ہمارے ساتھ اور پچھلی دفعہ یہ ماشاءاللہ سے اتنا کہ ایک کراؤٹ تھا کہ میں خود بھی سوچ نہیں سکتی تھی فیملیز آئی بھی تھی لوگ اپنے بچے ساتھ لے آئے تھے تو تو انشاءاللہ تعالی بھر بھر طریقے سے ہوگا بھر طریقے سے آپ بھر coment بھر تو آپ نے یہ مطالبہ آپ نے یہ آواز ہوتھائی کی اور یہ یقین رہانے کے لئے کی کہ یہ مطلب ہوتا ہو جائے گا تو وہ کون کے حاصل ہے جس ایک ساتھ کو ہوتی وہ کون لوگ ہے اور تیسری بات یہ کچھ لوگ ہیں تو آپ کا شرطل یوز کر رہے ہیں اور جائے اولادی حرکتیں کر رہے ہیں جسے ہم گے اور لیسلیوں کا نام دیں گے لیکن وہ نام آپ لیتا ہوتا ہے تو آپ کی کمیورٹی کو بزنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو کیا اس کے لئے آپ نے کوئی آگے ایک پلائن کیا ہے اچھا جی thank you so much بہت important questions ہیں پہلی بات آپ نے بی آئی ایس پی کی بی آئی ایس پی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شناختی کارڈ کی اوپر منتا ہے اور میں نائنٹینٹھ کا جو ہمارے پاس فیڈرل شریعت کورٹ کا ورڈک تھا اس ورڈک نے شناختی کارڈ کو ہی illegal declare کر دیا اس نے ایکس کی شناخت کو خواجہ سرا کی شناخت کو ہی اسلامی declare کر دیا اور نادرہ جو کہ ورنہ کام کرنے میں بڑی سلو ہوتی ہے وہاں پہ لوگ تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ جلدی جلدی کمپیوٹر سے اپنی تمام policies delete کریں حالانکہ according to the law فیڈرل شریعت کورٹ کا کوئی بھی ورڈک private petitioner دو مہینے کے اندر اور government petitioner چھ مہینے کے اندر چیلنج کر سکتی ہے سپریم کورٹ کے اندر ہم نے وہ اپنے چیلنجز سبمیٹ کر آئے وہ چیلنجز accept ہوئے جس کا مطلب ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی verdict is inapplicable اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ سے بھی orders آ چکے ہیں نادرہ کے اپنے اندر سے بھی orders آ چکے ہیں لیکن ابھی تک نادرہ کے implementation mechanism کے اندر خواجہ سرا کے کارڈ کی policy دوبارہ reinstate نہیں ہوئی اور خواجہ سراوں کے ایکس کے شناختی کارڈ ہی نہیں بن رہے تو جب آپ کے ایکس کے شناختی کارڈ بن ہی نہیں رہے تو آپ کو بی آئی ایس پی کیسے ملے گی نمبر دو بی آئی ایس پی اگر آپ نے خواجہ سرا کمیونٹی تک پہنچانی ہے تو آپ کو کمیونٹی آؤٹریچ کرنی پڑے گی وہ کمیونٹی آؤٹریچ نہیں کی جاری تو یہ کچھ problems ہیں جو نظر آ رہے ہیں اور میں یہاں پہ بات کہنا چاہوں گی کہ ریاست پاکستانی اور ہماری جو پچھلی government ابھی گزری ہے اس نے اپنے message دے دیا ہے ان کے پاس چھے مہینے تھے وہ چھے مہینے آج over ہو چکی ہیں انہوں نے اس چھے مہینے کے اندر سپریم کورٹ کے اندر فیڈل شریعت کورٹ کے ورڈٹ کے خلاف پیٹیشن درج نہیں کی تو ہماری government یہ message دے چکی ہے کہ وہ اقلیتوں کو صرف اور صرف token کے لیے اپنی جی ایس پی پلاس کی رپورٹس کے اندر اچھا لوہا منوانے کے لیے اور اپنے آپ کو فی ٹی ایف کی گری لس سے نکالنے کے لیے استعمال کرتی ہے وہ لوگ اپنی ریووں میں پھریں گے اپنی بڑی ڈیزل والی گاریوں میں پھریں گے ہمارے ساتھ ایک تصویر کھینج کے فیس بوک کو ٹوٹر کی اوپر لگائیں گے اور واپس ہماری community وہاں پہ گھاس چرنے کے لیے جائے گی آپ کے آخری سوال کا جواب شہزادی رائے دیں گی آپ نے بات کی کہ غیر اخلاقی دیکھیں نہیں ہم ان کو بالکل بھی غیر اخلاقی نہیں کہیں گے یہ اس کی ایک اپنی ideology ہوتی ہے ایک اپنا opinion ہوتا ہے اور جو government ان کی وجہ سے ہمارے پیچھے لوگ پڑھیں تو ایسا کچھ نہیں ہے لوگ ہمارے پیچھے ہی پڑھیں وہ جو مقصود گروپ ہے اس کو مسئلہ ہم سے ہے پاکستان میں MSM کے projects چلتے ہیں MSM means male having sex with male یہ کو نام change کر کے government کی سطح پہ ہر جگہ سے projects چل رہے ہیں ان کو نہیں پکڑا جاتا نہ ان کو کچھ بولا جاتا ہے اور نہ میں چاہتی ان کو بولیں میں تو ہماری سندھ مورت مارس سے نفرت کی سیاست تو ہے ہی نہیں نہ ہم ان کے against ہیں نہ ہم کسی کے against ہیں ہم صرف انسانی اقو کے خلاف ورزیوں کے against ہیں اور یہ concept کرنا کہ ان کی گہر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے ہمیں پکڑا جاتا رہا ہے نہیں انہیں پکڑنا ہی ہمیں وہ کبھی بات وہاں گھما دیتے ہیں کبھی یہاں گھما دیتے ہیں پاکستان کی organizations کا اب data نکال لیں چاہیے government کے پاس تو سب موجود ہے لیکن data صرف وہ ہمارا نکالتے ہیں menu plate وہ ہمیں کرتے ہیں MSM کے سارے project پورے پاکستان میں چل رہے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا بلکہ government نے نام change کر دیا gaze نے MSM کر دیا تو یہ مسئلہ ان کا ہے یہ سیاست ہے آپ سمجھیں نفرت انہیں ہم سے ہے واقعی جہاں تک اگر ہم MSM کی بات کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ MSM کی جو HIV کی testing ہے وہ مدرسوں میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے نہ کہ ہمارے اوپر یہ انزام اچھا ایک second دیکھیں ideologically differences ہیں ہمارے درمیان بھی ہم بھی انسان ہیں ہم سے expectation رکھی جاتی ہیں کہ نہیں ان سے ہمیشہ perfection ہوں یہ تو جمہوری عمل ہے آپ کی اور میرے درمیان بھی اختلاف ہوں گے sometimes مہرب اور میری opinions بھی different ہوتے ہیں ہمیں ideologically principally اختلافات ہیں but وہ بھی ایک festival تھا community led festival تھا ہم appreciate ان کو بھی کرتے ہیں اور ان سے بھی یہی امید ہے کہ وہ ہمارے مارچ کو بھی کریں گے وہ ایک festival تھا یہ ایک سیاسی مارچ ہے دونوں کے مقاصر different ہیں پر دونوں community کے لیے ہیں تو best ہے پر دونوں کی بھی ایک بھی ہی ہے آپ نے بھی بھی چیئے سیاسی جائے کی اس میں آپ کو اور اس کا سوال یہ اس سرل کی ساسا کیا ہے تو تو کس نے والا سرابی سرے ہیں کس نے والا سرابی انسانگی نہیں ہے کس نے والا سرابی ہے وہ سی پیرای personagem ہے وہ جمعید زیارے ہیں یا گورنمنٹ کو اپس اسرے کا کام کرنے کس نے گرے کی تکیائیں کوپس کی بھی سرابی 35 35 نادرہ کے مطابق 3500 خوجہ سرہ ریجسٹرڈ ہیں سندھ میں 2016 میں جو IVBS نیشنل ایڈز کنٹرل پروگرام کے اس سے ہوا تھا جو کہ گورنمنٹ کا ہی تھا اس کے مطابق پچاس ہزار تھے ہمارا ادارہ جو کہ کافی ٹائن سے HIV ایڈز پر ریجسٹریشن کر رہا ہے تو کراچی میں میرے خال سے ہم نے تیرہ ہزار پانسو تیرہ نہیں تیرہ ہزار تیرہ ہزار پانسو تو ہم نے کراچی میں ریجسٹرڈ کر لیا ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ڈیٹاز موجود ہیں گورنمنٹ سیریس ہی نہیں ہے اس چیز کو اور جو پہلا آپ نے کہا تھا پینک بسز وومن کی بسز ہیں ہم ان کی اسپیسز کو نہیں بھی ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں وی وانٹ اوار سیپریٹ سیٹس سیٹس ہونی چاہیے وہ گرین بس میں بھی ہوں وہ پینک میں بھی اور پرپل شلپر اور اگر ایمو کلرس کی بھی آجاتی ہیں تو ساری بسز میں ہمارا جو ہے وہ ہر جگہ ہماری سیٹس ہونی جائیں یہ ایک بنیاد ہمارا حق ہے اور کچھ پشک ہے ہمارے پاس جی سار فورا کیا کہ اپنے پیمانگ جاؤیں تو کیا آپ کے دین کبھی اندفر کے بات کی کہ اپنے پارٹی کا پارٹ ہی ہونا کہ وہ مارک کرنے جارئے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کی دین مانگنا اور ایک وجہ طرح دائیں آپ بھی چاہتے ہیں جو کوئی سجن میں آپ کے اپنے پیمان اپن سے جارے سے بلک کی بات کی جائے بجائے کے لئے اندفروں پہلے والا مارک کیا آپ نے کہاہ نہیں مارک کیا ایسا ہے آپ کا مارک کی اچھا دیکھیں وہی بات ہے نا کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پر اگر ہم لوگ چلنے لگے تو پھر تو اللہ ہی خیر صلی اللہ ہو جائے گا میں نے بڑے پیار سے بتایا کہ وہ ایک فیسٹیول تھا یہ سیاسی مارچ ہے ایڈیولوجیکلی بہت ڈیفرنس ہے